کہانی پندرہ پرتگیا گو دیش انت میں اب بہت سمیہ آگے ہو کہ اسرائیلی لوگ پرتگیا گا دیش کنان میں پرویش کرے بین دیش میں یہ ری ہو نام ایک نگر ہو بینگی سرکشہ خاتر بینگ چاروں اور مجبوت دیواراں ہی یہ ہوشو بین نگر میں دو بیدیا بیجیا بین نگر میں رہاب نام گی ایک ویشہ رین تی ہی بنے این بیدیا نے چھپایو اور پھر بعد میں بنے بنے نگر موں بچاگے نکڑن خاتر سہائتہ کری بنے این این خاتر کرے ہو کیونکہ وہ پرمیشور پر وشواش کرتی ہی جی سبے اسرائیلی لوگ یریہوں نے ناش کرے گا سب بے رہاب اور بینگ پرویارگی رکشہ کرنگی پرتگیا کری ہی اسرائیلی لوگاں پرتگیا گیا دیش میں پرویش کرن خاتی رہ یردن ندی پار کرنی ہی پرمیشور یہوشو نے کہو یہودی یاجک نے پہل نہ جان دے جد یہودی یاجک یردن ندی میں آپ گا قدمہ نے رکھے ہو پانی چالنوں بند ہو گئے ہو پھر اسرائیلی لوگ ندی کی دوسری اور سوکھی جمین پر پار جا سکے وہاں لوگاں یردن ندی پار کر لی تو پرمیشور یہوشو نے کہو کہ یہ رہو پر حملوں کرن خاتیر تیار رہو حالانکہ وہ گاہ بہت ہی مجبوط ہو پرمیشور بان لوگاں نے کہو کہ بان یہودی یاجک اور سینکہ نے چھ دنہ تک بین گاہ گئے چارہ پاس سے چکر لگانا ہے یہودی یاجک اور سینکہ بینہ ہی کرے ہو ساتمہ دن ازرائیلیاں نے بھی نگر گئے چاروں اور سات بار چکر لگانا گے بعد نگر گئے چاروں اور ساتمی بار چکر لگانا گے بعد یاجکاں آپ گی ترئی پھونکی اور سینکہ جوردر شبد کرے ہو یری ہو گئے چاروں اور گی دیواراں گر گی جیاں پرمیشور آگیا دی ہی ازرائیلیاں نگر گی ہر ایک چیز نے نشت کر دی ہو باں کیول رہاب اربنگ پریوار نے چھوڑ دی ہو جو ازرائیلیاں کا بھاگ بن گیا جد کنان میں رین آڑا انیا لوگاں سنیوں کہ ازرائیلی یری ہو نشت کر دی ہو ہے تو بے ڈر گیا کہ ازرائیلی لوگ بانگا اوپر حملو کرے گا پرمیشور ازرائیلیاں نے آگیا دی ہی کہ کنان دیش میں رین آڑی کوئی بھی جاتی سا گئے چانتی سندھی کو نہیں کرنی ہے پر گیبونیاں نام ایک کنانی جاتی یہوشو مو جھوٹ بولیو کہ کنان دیش مو دور جاگے رین آڑا ہے بے یہوشو سا گئے چانتی سندھی کرنگی بنتی کری یہوشو اور انیا ازرائیلی اگوان پرمیشور نے کونی پوچھو کہ بانے کے کرنو ہے انہیں چھوڑ گے بے گیبونیاں سا گئے چانتی سندھی کرلی تین دن بعد ازرائیلیاں نے معلوم ہوئے کہ گیبون لوگ کنان میں رین تا بے گصہ ہو گیا کیونکہ گیبونیاں بننے دھوکھو دیو پر بن گئے سا گئے کری شانتی سندھی بنا گئے رکھو کیونکہ وہ پرمیشور سامنے کری گئی ہی کچھ سمیں بعد کنان میں رین آڑی ایک انیا جاتی ایموریاں گا راجہ سنیوں کے گیبونیاں ازرائیلیاں گے سا گئے شانتی سندھی کرلی ہے این خاتر بے آپ گی آپ گی سینہ نے ایک کرگے ایک بڑی سینہ بنائی اور گیبون پر حملو کر دیو گیبونیاں بنگی سہائتہ کرن خاتر یہوشو نے ایک سندیش بھیجیو یہوشو ازرائیلیاں گی سینہ نے اکتھو کریو اور گیبونیاں کنے پونچن خاتر بے پوری رات چالیا سویرہ بھور میں بے ایموریاں گی سینہ نے حیران کر دیو اور بنگ اوپر حملو کر دیو بین دن پرمیشور ازرائیلیاں کھاتر لڑیو بڑے ایموریاں نے گھبرا دیو اور بڑے بڑا بڑا اولہ گرا گے بہت سارا ایموریاں نے مار دیو پرمیشور سورے نے بھی اکاش میں ایک ستھان پر روک دیو تاکہ ازرائیلیاں نے پورو سمیں مل جائے کہ ایموریاں نے پوری طرح ہٹا دیا بین دن پرمیشور ازرائیلیاں کھاتر ایک بڑی جیت پراپت کری جد پرمیشور بان سینکا نے حران گے بعد بہت سا کنانیاں جاتی گا لوگ ازرائیلی پر حملو کرنا کھاتر اکٹھا ہویا یہوشور ازرائیلی حملو کر گے بنگو سورو ناش کر دیو این یدھوان گے بعد پرمیشور ازرائیلیاں گا ہر ایک جاتی نے پرتگیا گے بین دیش میں بنگو حصو دیو پرمیشور ازرائیل نے ساری سیما پر شانتی پردان کری جد یہوشور بودھو ہو گیو تو بڑنے ازرائیل گا سارا لوگا نے ایک سا گے بلائیو یہوشور لوگا نے یاد کرائیو بین واجشور گو پالن کرن گی پرتگیا کری ہی جی کی پرمیشور بان گے سا گے سیننے پروت پر باندی ہی بان لوگاں پرمیشور گے سا گے وشواش یوگ گے رین ار بینگی ویوستھا گو پالن کرن گو وادو کریو موسیقی موسیقی